اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میرے چینل فرنس آج میں آپ کو بہت خوبصورت سا ڈوبٹہ بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی سمپل اور کیجول ہے اگر آپ کو سٹچنگ وغیرہ نہیں بھی آتی تو تب بھی آپ یہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہ جو ڈوبٹہ ہے یہ میرے ایٹ ڈریس کے ساتھ ہے میرے جب ڈریس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کو سارا دکھاؤں گی اس کے ساتھ میچنگ جولری جوتے اور کپڑے وغیرہ بھی دکھاؤں گی میں نے ریڈی میٹ جو ہے وہ کپڑے منگوائے ہیں اور جو ڈوبٹے ہیں وہ میں نے خود ڈیزائن کیے ہیں سمپل بھی ہیں اور موسلی اورگینزا کے ہیں کیونکہ ایک دو فینسی میں بناتی ہوتی ہوں اور دو میں سمپل بناتی ہوں اب آپ یہ ڈوبٹہ دیکھیں تو میرے پیچ ٹریس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایرنگز بھی دکھایتے ہیں آپ چاہے تو شورٹس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑی سے ڈارک شیڈ میں تھے لیکن یہ بہت پیارے لگیں گے اب آپ دیکھیں میں نے اس کی پائپنگ کر لیا یہ اورگینزا کا ڈوبٹہ ہے فل لیندھ 2.5 میٹرز کا بڑا ڈوبٹہ ملتا ہے جس کی چڑائی بھی زیادہ ہوتی اور لمبائی بھی اب جو ڈیزائن ہم بنانے والے ہیں وہ ہم اس کے دو کارنرز پر بنائیں گے موسٹلی جو کارنرز پر ڈیزائن بنایا جاتے ہیں وہ چاروں کارنرز پر الگ الگ سے نہیں بنتے بلکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کارنر پر اور پھر دوسری سائٹ کے دوسرے کارنر پر بنایا جاتا ہے سیم ایک ہی کارنرز پر نہیں بنایا جاتا اس کے علاوہ ہمیں اس کے ساتھ میرر لیس چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرر لیس ہے یہ بہت ایزی لی مارکٹ سے مل جاتی ہے تھوڑی سی آپ کو مہنگی پڑے گی لیکن یہ کافی اچھی لیس ہوتی ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کیونکہ شرٹ کیو پر جو ہے وہ شیشوں کا کام ہوا ہے تو میں اس کو اس کیو پر بھی میں شیشے ہی لگاؤں گی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے لے لیا ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اچھا آپ اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان میررز کو آپ الگ الگ کٹ کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ڈیزائن میں اس طرح کروں گی جہاں پائپنگ لگی بھی ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو جتنے اس سائٹ پہ ہوں گے اتنے ہی سیم اگزیکٹلی آپ دوسری سائٹ پہ بھی رکھئے گا تو پہلے آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو لگائے گا ایسے سمپل آپ نے اس کو رکھنا ہے کارنر پہ ٹھیک ہے اور گن لیں کہ دونوں سائٹوں پہ ایکول ہیں اگر تو ایکول ہیں تو پھر آپ اسے گلو گن سے یوز کر کے لگائیں گے گلو گن آپ نے بہت زیادہ یوز نہیں کرنی لیکن جو شیشوں کی لیس ہوتی ہے اس کے ساتھ گلو گن کے بغیر اس کا کوئی مطلب اس کو ہم نہیں یوز کر پاتے ٹھیک ہے تو جو دوسرا والا اب ہم کٹیں گے اس کو میں نے تین پورشنز میں وہ کرنا ہے تو پہلے میں آپ کو پہلا والا لگا کے دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اگلے بھی دکھا دیتی ہوں اب میں نے پہلا لگا لیا ہے دیکھیں بلکل گولائی میں نہیں آیا بلکہ چوڑائی میں اس کو میں نے بلکل سٹریٹ جو ہے وہ ایک سرکل سا بنا دیا ہے اب اس میں میں نے ایک ایک میرر کم کر دی ہے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی تو آپ اس کو یہاں پہ لگا لیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم دوسری سائیڈ پہ یہ لگا لیں یہ دسٹنس آپ نے بیچ میں تقریباً اتنا چھوڑنا ہے کہ بہت زیادہ کلوز نہ ہو تو آپ ون انچ کا دسٹنس جو ہے یہاں پہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ون انچ کا دسٹنس چھوڑ دیتے ہیں اور یہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں اب آپ دیکھیں نیٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے نیٹنس ہوگی تو آپ کا ڈریس جو ہے وہ اچھا لگے گا ایک اور ڈیزائن بھی میں آپ کو یہاں بتا سکتی ہوں کہ آپ اگر میرر آپ کو نہیں مل رہے الگ سے تو آپ یہ میرر لے کے کیونکہ اس کیاس پس باؤنڈری بنی ہوتی ہے تو یہ بھی لے کر آپ الگ الگ کر کے پورے ڈوبٹے کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے لیس لگانی تھی تو میں اس پوری لیس کو یوٹیلائز کر رہی ہوں اب جیسے کہ فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دو آلریڈی لگا چکی ہوں اب میں تیسرے والا لگاؤں گی تیسرے میں بھی ایک آپ کم کر دیں اور یاد رکھیں بٹنز جو آپ کے نمبر آف میررز ہونے چاہیے وہ بالکل سیم ہونے چاہیے دونوں سائیڈز پہ اب یہ میں تیسرے والا اس کی اوپر لگا دیتی ہوں سارا میں گلو گن سے لگاؤں گی اور یاد رکھیں فرنز آپ نے ہر شیشے کے نیچے گلو گن نہیں لگانی اگر تو آپ سنگل سنگل شیشے لگا رہے ہیں پھر تو آپ لگائیں گے لیکن اگر آپ پوری لیس لگا رہے ہیں تو آپ ایک شیشہ چھوڑ کر ایک پر لگا لیں بے شک کیونکہ گلو گن جو ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے اور وہ آپ کے کپڑے کو جلا بھی سکتی اس لئے آپ نے بہت کم کونٹیٹی میں جو ہے وہ لگانی ہے اب یہ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے دوسرا کورنر لے لیا دوسرے کورنر پہ میں یہاں پہ لگاؤں گی یہ تین لے سے جس طرح میں نے اس سائیڈ پہ لگایا اب بالکل اس کے اپوزٹ کورنر پہ لگائیں یہ ایک ترینڈ ہوتا ہے ایک دیزائن ہوتا ہے اب یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے میں چاہوں تو میں اس کو میررز سے بھی کور کر سکتی ہوں بیچ میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن فرنس کیونکہ آپ نے بورڈر اس کا ہیوی کر لیا تو بہت زیادہ اگر آپ کا ہیوی ڈریس ہے اور ساتھ میں اگر آپ ہیوی ڈبٹا بنائیں گے تو وہ بہت ہی آرڈ لگے گا تو آپ ہمیشہ ڈبٹے کو اتنا کام کریں کہ وہ اتنا زیادہ بھاری نہ ہو کہ وہ لٹک جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کپڑا جو ہے اورگینزا کا کام ہوتا ہے جو شرٹ ہوتی اس کے نیچے تو سلپ ہوتی ہے تو وہ اس کو کور کر لیتا ہے لیکن کیونکہ جو اورگینزا ہے دوبٹہ ہوتا ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ بھاری آپ نے نہیں کرنا تو اب یہ دیکھیں ڈیزائن بہت ایزی بہت ڈیلیکیٹ سا لگ رہا ہے ایلگنٹ سا لگ رہا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا اگر آپ اورگینزا کا دوبٹہ لینا چاہتے ہیں ضرور لیں ساتھ میں پائپنگ کریں اور کوئی بھی اچھی سی ڈیزائننگ کریں تینکیو سو مچ پو ووچنگ